بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے مینیو میں جو ہماری ڈیش ہے وہ ہے مٹن اف پانی گریوی یہ سپیشل ڈیش ہے آپ اسے ایس پہ ضرور ٹرائی کریں اپنی دعوتوں میں شامل کریں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اس کے لئے میں نے 1 کیجی مٹن لیا اس میں 1 ٹی سپون اف سالٹ 5 گارلک کلوز 1 کپ آف وارٹر ایڈ کر لیا وارٹر ایڈ کرنے کے بعد جب آپ کا وارٹر بوائل ہونا شروع ہو تو اس کا لڈ لگا کر ہم اسے 60 منٹ کے لئے لو فلیم پہ کک کریں اگر آپ لوگ اسے پریشر ککر میں پکانا چاہتے ہیں تو اس میں 10-15 منٹ کا اس کا کوکنگ ٹائم ہوتا ہے لیکن ہم نے جو گوشت ہے اسے 90% دن کرنا ہے آفٹر 60 منٹ اگر آپ کا گوشت 90% دن ہو چکا ہے تو آپ اس کا لڈ اتار کر اسے ہائی فلیم پہ جو وارٹر ہے اسے ڈرائی کر لیں ہمارا جو وارٹر ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اسے سائیڈ پہ رکھ لیں گے تاکہ جو گوشت ہے ہمارا تھنڈا ہو جائے اب ہم 2 ہینڈ پول آف کرینڈر لیوز لے لیتے ہیں 3 انچ جنجر سلائس 7 گارلک کلوز 2 میڈیوم سائز آنین گرین چلیز 4 ہاف کپ آف وارٹر ایڈ کریں اور اس کا پیسٹ بنائیں ہمارا پیسٹ جو ہے ریڈی ہے اب ہم اسے لاج بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اب اس میں 1 ٹی سپون آف سالٹ 1 ٹی سپون آف کیومن پاوڈر 1 ٹی سپون آف کوریانڈر پاوڈر 1 ٹی سپون آف ڈرائیڈ فینوگریک لیوز وائٹ پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون ایڈ کر کے اسے مکس کر لیا اب اس میں 1 کپ یوگرٹ ڈالیں اور مکس کر لیں 2 ٹی سپون آف کریم ایڈ کریں اب ہمارا گوشت جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس مکسچر میں اسے ڈال کے میرینیٹ کر لیں گے اب میں اسے پلاسٹک ریپ کے ساتھ کور کر کے 2-3 آورز کے لیے ریفریجریٹر میں رکھوں گا اب ایک پین میں میں نے ہاف کپ آف آئل لیا اور اسے میڈیم فلیم پہ گرم کر لیا دو گھنٹے کے بعد میٹ کو ریفریجریٹر سے نکال کر ساف کر لیں اور فرائی کریں آئل جو ہے آپ کا اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ جیسے ہی مٹن کا پیسٹ ڈالیں تو اس میں ببلز بننے چاہیے ہم اسے صرف کلر چینج کرنے کے لیے فرائی کریں گے جو ہمارا ریمیننگ پیسٹ ہے اسے ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اسے آنلی 2-3 منٹس کے لیے فرائی کرنا ہے ہمارا جو گوشت ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اب ہم اپنی گریوی ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ہاف کپ آف آئل لیا اس میں 2 گرین کارڈموم 5 کلووز 2 بے لیوز ایڈ کر کے اسے 1 منٹ کے لیے کپ کر لینا ہے اب جو ہمارا ریمیننگ پیسٹ ہے اسے اس میں ایڈ کر کے ہم نے ہائی فلیم پہ کپ کرنا ہے یہ دیکھیں جب تک جو لیڈ ہم نے اوپر رکھا ہوا ہے اس کے اوپر اگر چینٹے آ رہے ہیں تو جو آپ کی گریوی ہے اس میں ابھی وارٹر ڈرائی نہیں ہوا ہماری جو گریوی ہے وہ ریڈی ہے اس کا وارٹر ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں گوست ایڈ کر کے اسے ہلا لیں اب اس میں 1 ٹیول سپون لیمن جوز ڈالیں لیمن جوز ڈالنے کے بعد ہم اسے 3-4 منٹ کے لیے کپ کریں اب اس کو سموکی فلیور دینے کے لیے میں نے کوئلہ گرم کیا ہے کوئلے کو ہم ایک فوائل کے باؤل میں رکھیں گے اور میں نے وہ مٹن کے اندر رکھ دیا اس میں ہمیں ایک الائچی ایک لانگ اور تھوڑا سا بٹر اس کے اوپر ڈال کے ہمیں اس کا لیڈ لگا دیں گے اب ہم اسے 3 منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے 3 منٹ کے بعد اس کا لیڈ آف کریں اور جو باؤل ہے اس میں سے نکال لیں اب ہم اس میں 1.5 کپ آف وارم وارٹر ایڈ کریں گے وارم وارٹر ہم لاس پہ اس لیے ایڈ کریں کیونکہ یہ مٹن افغانی گریوی ہے وارم وارٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے 1-2 منٹ کے لیے کوک کریں گے اور ہماری مٹن افغانی گریوی جو ہے ریڈی ہے ایک منٹ کے بعد اس کا فلیم آف کر دیں اور اسے گرم گرم سرب کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے with your family and relatives ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا اور اپنے ارد کرد والوں کا خیار رکھئے گا اور مجھے اور میری family کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ